انڈیا آئیلنڈ کا میچ لگ رہا تھا کہ اچھا میچ ہوگا رنگز ہوں گے لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا ہے لگ رہا تھا کہ یہ میچ دوبارہ روپیٹ ہو رہا ساؤت افریقہ اور سری لنکا کا اتنی پور پچھ اور یہ کوئی سٹینڈر تو نہیں ہے ورلڈ کپ کا اور انٹرنیشن میچز ہو رہے ہیں اور آئیلنڈ جیسی ٹیم کو ایسی کنڈیشن ملے گی تو وہ کیا سیکھیں گے کیا اچھا کر کے دکھائیں گے ایک نمبر ون ٹیم ہے ایک نمبر گیارہ کی ٹیم ہے تو بڑے خیال سے کوئی میچ نہیں ہے ٹیموں کا اچھی پیچ بھی ہوتی تو آئیلنڈ نے قریب بھی نہیں لگنا تھا انڈیا کے لیکن تھوڑے سے رنز نظر آنے تھے تھوڑی بانڈری نظر آنی تھی لوگوں نے انجائے کرنا تھا انٹرٹین ہونا تھا ٹی ٹوانٹی کو لے کے آپ ایسی کریگٹ ایسی پیچز بنائیں گے تو لوگ کیا انٹرٹین ہوں گے جو ایک ٹی ٹوانٹی کی خوبصورتی ہے وہ ساری آپ ختم کر رہے ہیں ورلڈ کپ کا جو ایک ریز ہے وہ ختم کر رہے ہیں ایکسائیٹمنٹ ختم کر رہے ہیں لوگ پھر کیسے جائیں گے میچ دیکھنے کے لیے آج جیسی پیچھتی پہلے میچ کے ویسے آپ دیکھیں کہ کتنا ڈینٹ پڑا اس وینیوں کو پہلے میچ میں کتنا کراؤڈ تھا اور آپ دیکھ لیں دوسرا میچ ہوا صرف پچھ خراب ہونے کی وجہ سے لوگ انڈیا کا میچ تھا ایسا کم بھی نظر آیا ایسیسی ایونٹ میں کہ اس ٹیڈیم نہ فلو آؤں چاہے کوئی بھی اپنینٹ ہو لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ تھوڑے سے نراز لگ رہے ہیں کرکٹ سے دور ہو رہے ہیں ورلڈ کپ سے دور ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی او ٹھیک ہے کرکٹنگ نیشن نہیں ہے وہ یو ایسے کی لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایشین لوگ بہت ہیں کمیونٹی بہت ہیں انڈینز بہت ہیں تو وہ اگر کرکٹ سے دور ہو رہے ہیں اپنی ٹیم سے دور ہو رہے ہیں صرف آئی سیسی کی یہ جو ارینجمنٹ ہے جو پچیس کا سٹینڈر ہے جو پھر اوورال دیکھا جائے تو ٹیم میں بھی خوش نہیں ہیں لوگ بھی خوش نہیں ہیں تو پھر میرے خیال سے ایک کرٹیسیزم بنتا ہے آئی سیسی پہ اور اس کو بہتر کرنا بڑا ضروری آنے والے میچیز میں اگلے دونوں میچیز ہیں تو بہتر کرکٹ ہونی چاہیے اور کیونکہ ٹرنا میٹ کا سب سے بڑا میچ پاکسان انڈیا کا وہ میچ ہائی سکورنگ اور لوگ انٹرٹینڈ نہیں ہوئے تو میرے خیال سے اس میچ کی جو ویلیو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی اور دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑا میچ مانا جاتا ہے انڈیا پاکسان کا اور آئی سی سی کا ایونٹ ہے تو اگر یہ آئی سی سی کے ایونٹ میں انڈیا پاکسان کھیلتی ہے تو اس میچ کو بھی میرے خیال سے خراب نہیں کرنا چاہیے ایسی پچیس بنا کے اور جیسی آج پہ چیس تھی اس میچ میں میرے خیال سے دو قولیٹی سائیڈ ہوتی تو شاید کسی نہ کسی کو بول لگ جاتی ہے آئیلنڈ جیسے بولروں نے بول مارے ہیں روئی شرما کو لگا باہر چلا گیا پچاس کرنے کے بعد تو قولیٹی بالنگ ہو تیز ہوئے ساتھ افریقہ کی جیسے پاکستان کی ہے اور آسٹریلیا کی ہے تو میرے خیال سے کوئی باتسمن بیٹنگ نہ کر سکے یہ انڈین ٹیم جو سروائیو کر گئی رنز چیز کر گئی ہے ٹھیک ہے رنز تو چیز ہو جانے تھے کوئی بھی ٹیم ہوتی لیکن جو دو وکٹوں پر کر گئے ہیں وہ اس لئے کر گئے ہیں کہ نمبر ون ٹیم ہے قولیٹی باتسمن ہے اور کیا نام پوزیٹیو کھیلتے ہیں کنڈیشن کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ سروائیو کر گئے ہیں نہیں تو کوئی اور ٹیم ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ افریقہ نے بڑی مشکل سے 77 رنز بنایا ہیں کیونکہ یہ سری لنکا کے بھی اچھی باالنگ تھی تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی ایسیسی کو تو مرکہ سے ایسے کرکٹ بہتر نہیں ہوگی مزید نیچے جائے گی تو سٹینڈر بہتر کرنے ضرور ہوتا ہے پچیس کی اس کے بعد ٹھیک ہے انڈین ٹیم فار بیٹر ٹیم ہے بیلنس آئیڈ ہے لیکن انڈین ٹیم میں جو آج بیٹنگ آرڈر لگا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیٹنگ آرڈر ٹھیک نہیں ہے انڈین ٹیم کے لئے جو براٹ کولی کا پریشیر ہے نمبر تین پہ آکے میچ فینش کرنا لے کے چلنا وہ بڑا ضروری ہے جیس وال کو کھلانا بڑا ضروری ہے انڈین ٹیم کے لئے بالنگ اچھی ہے اور آپ دیکھیں بومرہ نے اچھی بالنگ کی ہے سراج نے اچھی بالنگ کی ہے اس کے بعد ہارتک پانڈیا نے اچھی بالنگ کی تین آؤٹ کی ہیں فارم میں آگیا بیٹنگ میں بھی رنس کی ہیں تین آؤٹ بھی کر دی ہیں تو ایک کانفیڈنس تو آیا ہے وہاں پہ رہے بھی رہے ہیں زیادہ دن بھی ہیں سارے تین میچیز بھی ادھر ہیں پہلا میچ بھی جیر گیا لیکن اب باقی ٹیمیں جو ہیں وہ سوچیں گی یہاں پہ کھیلتے وقت تو مرے خیال سے وہ بھی میچیز مجھے لگ رہا ہے ایسے ہو گئے تو یہ وینیوں کو کیا کریں گے اتنا پیسہ جو لگایا جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس ٹونا میٹ کا بڑا میچ رکھا تو وہ پھیکا پڑ جائے گا ورل کپ مرے خیال سے پھیکا پڑ جائے گا اور یہ نہ ہو کہ جتنی بڑی پرائز منی رکھی ہے اتنا ہی ورل کپ نیچے چلا جائے اور ورس ترین ورل کپ ہو جائے تو اس چیز سے بچنے کے لیے سٹینڈر بہتر کرنا پڑے گا نیو یارک میں بھی ڈیالس میں بھی ویس انڈیز میں جو جو کرکٹ ہو رہی ہے وہ بھی رنز تو ہو رہے ہیں لیکن ابھی کالٹی سائیڈے نہیں کھیل رہی ہیں بالنگ نہیں کھیل رہی ہیں بیٹنگ نہیں کھیل رہی ہیں لیکن ورل کپ سے پہلے جتنی سیریز ہوئی ہیں ہائی سکورنگ مچ ہو رہے تھے لمبے رنز ہو رہے تھے ویس انڈیز ساوت افریقہ کے انگلینڈ اور ویس انڈیز کے ہوئے ہیں تو وہ ہائی سکورنگ لگے ہیں اس ویس انڈیز میں بھنی چاہیے لیکن یہ جو نیو یورک کا اس کے مطلق ایسیسی کو میرے خواہ سے سوچنا پڑے گا پیچیز کا سٹینڈر بہتر کرنا پڑے گا بڑے مچ سے پہلے اور نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی ورلڈ کپ دیکھے گا اور یہ کوالٹی آف کرکٹ ہو رہی ہے صرف اس ویہے سے ایسی ہو رہی ہے کہ پیچیز کا سٹینڈر بہت پور ہے تو بہتر کرنا پڑے گا اور آئیلینڈ کے لیے پھر میں بولوں گا کہ تفتہ کھیلنا اور ٹیم ٹھیک ہے ایسی ہے کہ انڈیا کے ٹیم بہت بہتر ہے کوالٹی بولنگ ہے لیکن آئیلینڈ کو وہ ایسی کنڈیشن ملنے چاہیے جہاں پہ وہ تھوڑی فائٹ کر سکے تھوڑے رنس کر سکے انڈیا ٹیم کے لیے یہ چیزیں اس لیے تھوڑی منیج کر گئے ایک تو ٹارگٹ چھوٹا تھا اتنا بڑا نہیں تھا پھر اس ٹارگٹ کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے فینش کیا پنت نے جیسے باتنگ کیا روی شرما نے پچاس رنس بنائے براد کولی نے اپن کیا ہے تو براد کولی نمبر تین پہ آجے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا بیلنس اور اچھا ہو جائے گا تو یہ بیٹنگ آرڈر رہا ہے تو کسی میچ میں انڈیا ٹیم پھنس سکتی ہے کیونکہ براد کولی پہ ٹیم ڈبینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ کینٹس محلہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ کو پتہ میچ لے کے چل رہے ہوتے ہیں فینش کرتا ہے وہ میچ تو میرے کہا کہ کئی نہ کئی انڈیا ٹیم اس میں غلطی کر رہی ہے براد کولی کو اپن کروا کے